بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ترد سمسٹر کا پہلا جنر پڑھیں گے وَزَنِّه بَرْدَارَن میں پڑھتا ہوں ست ست میں ترجمہ پڑھیں گے روزی گروہی از جھوانانی مسلمان سرگرم زور آزمائی پودھان روزی یعنی ایک دن گروہی گروپ کو بولتے ہیں از جھوانانی مسلمان مسلمانوں کی جھوانوں کا ایک گروپ تھا سرگرم زور آزمائی پودھان زور آزمائی پودھان زور آزمانے میں سرگرم تھے وَنِیرُوْ يَخُدْرَا نِیرُوْ طاقت کو کہتے ہیں وَا اور نِیرُوْ يَخُدْرَا اپنی طاقت کو بَا یعنی کے ساتھ برداشتن اٹھانا سنگِ بزرگی بڑا پتھر میں آزمائی پودھان آزمائی رہے تھے یعنی اپنی طاقت کو ایک بڑا پتھر اٹھانے سے آزمائی رہے تھے ہر کس یعنی ہر کوئی آن را اس کو یعنی اس پتھر کو بِقَادْرِ قُوَتِ خُد اپنے قوت کے مقدار کے مطابق یعنی اپنے قوت کے اعتبار سے بلاندمی کرد اٹھا رہا تھا ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق اس کو اوپر اٹھا رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بِعِشان رسید و پرسید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بِعِشان رسید یعنی ان تک پہنچے و پرسید اور پوچھا چھمیک ہو نید کیا کر رہے ہیں مِخَاہِم بِبِينِم ہم چاہتے ہیں دیکھیں بِبِينِم دیکھیں کہ قدوم ایک کون سا ایک از ماہ ہم میں سے زور منتر است طاقتور تر ہے یعنی ہم میں سے کون زیادہ طاقتور ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کون زیادہ طاقتور ہے البتہ چی بہتر است البتہ کتنا اچھا ہوگا از ان کمالِ سر افرازیِ ماہ است اس سے بڑھ کر ہمارے لئے کیا خوشنصیبی کی یا سر افرازی کی بات ہو سکتی ہے ہمارے لئے کی پیغمبرِ خدا کی خدا کا پیغمبر جو ہے میانِ ما دعوری کونید ہمارے درمیان فیصلہ کرے دعور فیصلہ کو کہتے ہیں ان را غوبتان و بے دورِ حضرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ زادہ یہ کہہ رہے تھے اور دعور یعنی ایرد گیرد حضرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایرد گیرد جو ہے حلقہ زادہ داہرہ بنا دیا گول بنا دیا ہم میں منتظر و نیغران بودان سب لوگ انتظار کر رہے تھے نیغران تھے دیکھ رہے تھے کہ حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرتِ پیغمبر جو ہیں چکہ سیرہ کس کو چکہ سیرہ زور منتر از ہمیں خواہدانست زور منتر از ہمیں یعنی سب میں سے طاقتور تر خواہدانست جانیں گے یعنی ہم میں سے کس کو وہ ڈیکلیر کریں گے کہ کون سب سے زیادہ طاقتور ہے حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور منتر از ہمیں کسی است ہم میں سے زور منتر یعنی طاقتور تر وہی ہے کسی است کہ با رسیدن بے مقصود خیش جو رسیدن یعنی پہنچنا یعنی مقصد خیش یعنی اپنے مقصد تک پہنچنے سے کے ساتھ یعنی اپنے مقصد کو پہنچے حق دیگران را اس میں اپنے مقصد تک پہنچنے میں دوسروں کا حق جو ہے پائے مال نہ کھونا پائے مال نہ کرے یعنی دوسروں کا حق نہ کھائے اپنا حق حاصل کرنے میں وچون خشمگین شواد اور جب اسے گسہ آجائے خشمگین ہو جائے از رفتار ناپسند بری رفتار سے رفتار بیہیوئر کو کہتے ہیں اور برا بیہیوئر اس میں نہ کرے جب اسے گسہ جائے و گفتار زشت اور بری گفتگو سے بری باتوں سے جو ہیں پرہیز کریں بے پہیزات و چون بے قدرت و جاہ براسد اور جب اپنی قدرت اور جاہ یعنی کسی سٹیج پر مہچے سٹیج سے مراد یہاں کوئی عہدہ اس سے ملے اور طاقتور بن جائے مغرور نگردد وہ مغرور نہ ہو جائے گا وہ غافل نہ ہو جائے گا اس کو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے گا یعنی کوئی آفیسر بن گیا کوئی پرائیم منیسٹر بن گیا کوئی وزیر آلہ بن گیا یا کوئی کسی بڑے عہدے پر پہنچا اور وہاں پہنچ کر اسے گرور نہ ہو تو یہی طاقتور آدمی بن سکتا ہے جس میں یہ خسلتیں برقرر ہیں تو یہاں جو ہے ہمارا یہ لیسن ختم ہوا چاہتا ہے کلمہ آبا ترکیب آئے تازہ کچھ الفاظ جو نئے ہیں اس میں کچھ ترکیب جو اس میں نہیں آئی ہیں ان پر کچھ بات کریں گے پائیمال یعنی ازبہین نابود زیر پا نگزارت یعنی کسی کو اپنے پاؤں کے نیچے نہیں رونتا ہے پائیمال نہیں کرتا ہے رسول یعنی پیغمبار جاہ مقام مرتبہ بھی آزماند آزمائش می کردن امتحان می کردن دعوری می کند حکم کند یعنی نیرو یعنی طاقتور یا زور تو یہاں یہ لیسن جو ہے آج کا ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو دیکھیں گے کچھ سوالات بھی مات ہیں ہاں کچھ سوالات بھی ہیں ساتھ میں ان پر بھی بات کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پائیمبر خداست یہ جواب اس کا چھرہ جوانانمی خاص تھے ہیں کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعور انحبا شہد کیوں جوان چاہتے تھے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دعور بنے فیصلہ کرنے والا بنے زیراک کی دعور یہ پائیمبر بارائیشن باعث افتخار است کیونکہ پائیمبر کا فیصلہ جو ہے ان کے لئے باعث افتخار یعنی باعث افخر ہے چین نظر بی نظر حضرت رسول حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں زور منترہ سامہ کیس سب میں سے طاقتور تر کون آدمی ہے بی نظر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زور منترہ سامہ کا سیاست کے بے رسیدن بے مقصود ایکیش حق دیگران رب ہوئی مالنک ہونا جو اپنے مقصد تک پہنچے تو زور کا حق نہ کھائے وچون خشمگین شاہد اور جب اس سے گصہ آ جائے از رفتار ناپسند و گفتار زیشت بھی پہی زہد وہ بری بہیوئر سے ناپسند بہیوئر سے اور بری باتوں سے پرہد کرتا ہے وچون بجاہ و قدرت برسند مگرور نہ کرتا اور جب اس سے کوئی عہدہ ملتا ہے جب وہ کسی قدرت والے مقام تک پہن جاتا ہے تو مگرور نہیں ہو جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں باہر ایک جن کلمہ ہو یا ترکیہ بہت جملہی بھی سازید تو کچھ الفاظ ہیں ان کو جملے بنانے ہیں نوشتیام ہونے کے نام نوشتیام نوشتیام جو ہے ترکیب ہے جملہ ہے کلمہ ہے اب اس کا جو سینٹرن جو بنائے ہوئے ہیں من یہ کے نام نوشتیام میں نے ایک خط لکھا ہے افسوس کرتا از رفتار زیشت میں افسوس کرتا ہوں میں تمہارے بری بیہیوئر سے پر میں نے افسوس کیا ہے می پورسم یعنی پوچھ رہا ہوں میں نے فرمان روانے کشمیر می پورسم کی شماچرہ متحد نہ میشہ ہوئی میں کشمیر کی حکمان سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کیوں متحد نہیں ہوتے ہوتے یہ کچھ ورڈس تھے ان پر جملے جو بنائے ہوئے ہیں اس طرح سے یہاں ہے خاہم خاند پڑھوں گا میں ان درسے خطاب را خاہم کن میں یہ لیسن پڑھوں گا یعنی سکھا ہوں میں اپنے استاد سے کافی چیزیں سکھا ہوں کوشش کریں شما بکوشش آپ کوشش کریں تا فارسی را یاد بھی کرو تاکہ آپ فارسی سکھیں یاد رکھیں گفتند کہیں ہمیں خبر نگار پاکستان امروز امران کھارا تبریک گفتند تمام خبر نگاروں نے نیوز ریپورٹروں نے پاکستان کے آج امران کھار کی کافی مبارک بادی کہی ہے فرمودید یعنی آپ نے کہا شما چھرا فرمودید آپ نے کیوں کہا کہ فرمان آپ نے کیوں کہا کہ ہم کل کالج نہیں آئیں گے خردی آستے کھایا ہے وہ غزہ خردی آستے اس میں غزہ کھایا ہے کھانا کھایا ہے بپہیزات پرہیز کرنا پرہیز کرے شما بائد از رفتاری ناپسند بپہیزید آپ کو چاہیے کہ برے بیہیور سے پرہیز کریں خندید ہسا شما چرا ہر روز ہر روز میں خندید آپ کیوں ہر روز ہستے ہیں بردند لینا انہا ماشین شما را بردند انہیں آپ کی گھڑی لی ہے می آزمدند آزمارے تھے مردمانی مسلمان مسلمان در کشمیر برای آزاد زور می آزمدند می خواہم میں چاہتا ہوں من می خواہم پردابی دانشگاہ برسم میں کل کالج پہنچوں میں چاہتا ہوں کہ کل کالج پہنچوں تکلیف شبیدہ ہو یعنی سیکنڈ ڈیز ورک ان جملہ را با فعل مناسبی تمام کونید و از روجی انہجی ایک بار بینوی سید منز نقاشی ساختبان می سازائیں میں نقش پر ایک بلڈنگ منع رہا ہوں پردہ مدرسہ می روام کل سکول جا رہا ہوں مدرسہ جا رہا ہوں تابستان ماں بے پھیلاک می رویم جوانان زور آزمائی می کردن ہر کسی سنگ بزرگی را می برداشت یا ہم لکھ سکتے تھے بھر می داشت اٹھا رہا تھا کدام ایک از شما می خواہد بیدانش کا براوات در زمستان ہوا سردست من لباس ہو یمرا پاکی زمی کھونا یعنی میں اپنے کپڑوں کو صاف کر رہا ہوں میں زمستان میں یعنی ہوا میں در زمستان ہوا سردست یعنی موسم سرما میں جو ہے ہوا ٹھنڈ ہوتی ہے ہم بے دور حضرت رسول حلقہ زیادن سب نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ردگرد گول بنایا حلقہ لگایا ما تقریف آئے کھوڑ را بی دیکت حلمی کنیم ہم اپنی پریشانی کو کافی زنجدگی سے حل کرتے ہیں تو یہاں آج کا لیسن ختم ہوا چاہتا ہے تو اگلی لیسن میں داستانی خیر و شہر پڑیں گے شکریہ